عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو بیئرز ہم سکتے ہیں ریزیلینس یہ پروفیشنلی ایک ایسی ایبیلیٹی ہے جس کے ذریعے پیپل آر بکامنگ ویری سکسیسفر یعنی وہ اپنے اندر ایک ایسی فورس محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیلنزز کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں وہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی پاور یا قوت ہے جس میں فرد اپنے آپ کو مینج کرتا ہے اپنے آپ کو باؤنس بیک سیچویشنز میں وہ اپنے آپ کو سکسیسفل بناتا ہے اور اس میں جو بھی سیچویشن جتنا ایڈورسلی ہیز بین ٹویٹڈ اس کے اندر اس کو کمبیٹ کرنے کی اس پہ اپنے آپ کو ایبیلیٹیز کو ارینج کرنے کی مینج کرنے کی ایبیلیٹیز اس میں شامل ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی سکلز ہیں جو اس ویری نیسیسی فا دی کوپنگ آف ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز کوپنگ ابسٹیکلز اور پھر یہ ہے کہ اس کو وہ انٹیگریٹ کر سکتا ہے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور یہ تب ہوگی جب وہ سٹیبل ہوگا جب اس کے اپنی فیزیکل کنڈیشن سٹیبل ہوتی تو مینٹین سٹیبل یہ سیلف منیجمنٹ ہے تو بی ریگولر ان مینٹیننگ اوہر اون ایبیلیٹیز اسی طرح اوہر اون ایبیلیٹیز کوپنگ ایبیلیٹیز اوہر ایسی سوشل پوٹینچل تو وہ ایبیلیٹیز دوسری سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو بڑا ایفیکٹیو سابت کر سکتا ہے اس میں ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں وہ وہ اپنے بات کا خیال رکھتا ہے کہ غلط اگر کوئی بات ایسی مو سے نکل گئی یا ہو گئی تو اس کے بارے میں وہ اپالوجائزنگ بیہیویر اختیار کر سکتا ہے اور وہ اس کو آر نہیں سمجھتا اور اس میں سیچویشن میں بھی آپ نے آپ کو پراؤڈ سمجھتا ہے کہ yes I am at the right when I am اپالوجائزنگ the situation تو اس میں ہر اسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ we got back and we understand the situation اور ہم نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایسا کیا تو وہ اپنے آپ کو سٹنسن کرتا ہے that is also needed for the controlling of the situation اس میں خاص طور پر بچوں کے لیے different co-curricular activities are being designed جس میں بچے involved ہوتے ہیں جس میں بچے اپنے آپ کو express کرتے ہیں اس میں ان کو ہار جیت دونوں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کی resilience power جانا وہ بھی develop ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مختلف طرح کی experiences ان کو مل رہے ہوتے ہیں challenges بھی ہیں targets بھی ہیں جن کو وہ achieve بھی کرتے ہیں کچھ کو وہ achieve نہیں بھی کر سکتے تو وہ challenges جانا وہ ان کے لیے ایک resilience power develop کرنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ہمیشہ successful رہتے ہیں ہمیشہ successful رہتے ہیں ان کے اندر بعض کا resilience power جانا کو distorted ہوتی ہے because when the setback is there when the challenges are there تو sometimes they feel some problems اس لیے بچوں کے لیے خاص طور پر these co-curricular activities and other social activities are inevitable for the compatibility اس میں یوں بھی ہم سمجھ چکتے ہیں کہ مختلف طرح سے جو setbacks ہوتے ہیں یہ فرد کے لیے success کا پیشخواہمہ ہوتے ہیں یعنی ایک ناکامی بہت سارے doors open کرتی ہے فردی success اور جو ناکام نہیں ہوا وہ کامیاب بھی نہیں ہوا کیونکہ اسے comparison کا اندازہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو جائزی نہیں کر سکے گا تو success کے لیے setbacks, problems, challenges are the essential component اور اس کے لیے ہمیں بچوں کے اندر یہ ability develop کرنی چاہیے we don't worry about the setbacks don't worry about the problems that are on the way of success that is very necessary for their success اور اس کے لیے they get ready their self اپنے آپ کو وہ تیار رکھیں اور کوفت کرنے کے لیے وہ اپنی energies کو reconcile کریں thank you very much for being with us آپ کو کو مشکلی کتے ہوگیست آپ کو شکلی کتے ہوpt Żydی وشکلی کنیاتی آپ کی قصد ریا جزیں موسیقی